ایک بہت امیر امریکن انویسٹمنٹ بینکر تھا جو چھٹیاں بتانے کے لیے میکسکو کے کوسٹل گاؤں میں گیا ہوا تھا وہاں پر وہ ریلیکس کر رہا تھا اور ایک دن کیا ہوا ہے کہ وہ سمدر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا تب ہی اس نے دیکھا کہ ایک مچھوارہ اپنی ایک چھوٹی سی ناؤں میں بہت ساری مچھلیاں پکڑ کر کے لائے ہوا تھا تو جو امریکن بینکر تھا اس مچھوارے کے پاس گیا اور اس کو اس نے بڑھائی دی کہ اس نے بہت اچھی مچھلیاں پکڑی ہیں اور اس نے پوچھا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے میں کتنا سمیہ لگا تو جو مچھوارہ تھا اس نے بتایا قریب ایک گھنٹہ لگا تو اس امریکن نے کہا کہ بس ایک گھنٹے باقی سمیہ تم کیا کرتے ہو تو جو مچھوارہ تھا اس نے کہا کہ دیکھئے میں صبح بڑے آرام سے اٹھتا ہوں اس کے بعد میں میں اپنا واک کرتا ہوں پھر یہاں پہ سمودھر کے کنارے آتا ہوں ایک گھنٹے قریب میں مچھلیاں پکڑتا ہوں اور جتنی مچھلیاں میں پکڑ لیتا ہوں اس کو جب میں بازار میں بیشتا ہوں تو میرے پریوار کا کام چل جاتا ہے پھر میں اپنا سمیہ اپنے بچوں کے ساتھ بتاتا ہوں اپنے پریوار کے ساتھ بتاتا ہوں دو پہر میں کھانا کھاتا ہوں اس کے بعد سوتا ہوں شام کو اٹھتا ہوں پھر میں واغ کرتا ہوں تہلتا ہوں اور پھر دوستوں کے ساتھ میں بیٹھ کے میں گٹار بجاتا ہوں اور اپنی لائف کو میں انجوائے کرتا ہوں تو جو امریکن بینکر تھا اس کے پر بہت جوڑ سے ہسا اس نے کہا دیکھو میں ہارورٹ سے ایم بیہ ہوں اور میں تمہیں کچھ سکھا سکتا ہوں دیکھو تم زیادہ محنت کرو اور دھیڑ ساریاں مشلی پکڑو اور پھر ان مشلیوں کو جب تم بجار میں بیچو گے تمہیں ڈھیڑ سارے پیسے ملیں گے اس سے تم ایک بڑی ناؤں خریدنا اور اس سے کیا ہوگا کہ تم اور مشلیاں پکڑو گے اور اور پیسہ کماؤ گے پھر تم کیا کرنا ہے کہ اس سے بہت ساری ناؤںیں خرید لینا اور بہت سارے مشوانوں کو نوکری پر رکھ لینا اور اس طریقے سے تمہارا ویاپار بڑھتا چلا جائے گا پھر تم ایک کمپنی کھول لینا اور اس کمپنی کو نیو یارک سٹاک ایکسچینج میں ریجسٹر کر دینا اور وہاں پہ شیئر تمہارے جو ہیں وہ بھکنے لگیں گے پروفیٹ آنے لگے گا اور کچھ ساروں بعد میں تم شیئر کو بیچ سکتے ہو اور اس طریقے سے تم کروڑوں اور عربوں کما سکتے ہو تو جو مشوارہ تھا اس نے کہا کہ بھئی اس میں کتنا سمیہ لگ جائے گا اس نے کہا کہ دس پندرہ سال تو لگی جائے گا کم سے کم تو جو مشوارہ تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میرے پاس جب کروڑوں اور عربوں روپے ہو جائیں گے تب میں کیا کروں گا اس نے کہا اس کے بعد تم ریٹائرمنٹ لے سکتے ہو پھر کسی کوسٹل ویلیج میں جانا وہاں پہ آرام سے رہنا صبح آرام سے اٹھنا جب تک تم سونا چاہو سو آرام سے اٹھنا اس کے بعد میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا پریبار کے ساتھ رہنا تو پہر میں آرام سے کھانا کھانا اور اس کے بعد سونا پھر شام کو بھومنے چلے جا سکتے ہو اور پھر شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا گٹار بجانا جو بھی مرجی ہو کرنا اس طرح سے تم اپنی زندگی کو بہت اچھی طریقے سے انجوائے کر سکتے ہو تو جو مشوارہ تھا اس نے کہا کہ یہی تو میں ابھی کر رہا ہوں تو میں کیوں اپنا دس پندرہ سال بر بات کروں اس کے لیے تو دوستوں یہ جو کہانی ہے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم خوش رہنا چاہیں جس کنڈیشن میں ہے اس کنڈیشن میں خوش رہ سکتے ہیں جروت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جرورتوں کو کم کریں اور جتنا ہم کماتے ہیں اپنے جرورتوں کو اس کے اندر اندر رکھیں اگر ہم اس دنیا کی بھیڑ چال میں فز گئے پیسے کے پیچھے بھاگنے لگے پاور کے پیچھے بھاگنے لگے اور ہم اپنے نام کے پیچھے بھاگنے لگے تو ہماری جندگی اسی میں گزر جائے گی اور ہم کتنے بھی امیر ہو جائیں ہم اس جندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے ہیں تو دوستوں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو خوشی ہے یہ ہمیں اپنے اندر سے ڈھونڈنی ہے اور اگر ہم چاہیں تو آج ہم جس بھی کنڈیشن پہ ہیں اس کنڈیشن میں خوش رہ سکتے ہیں اور اپنی جندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کام کرنا چھوڑ دیں گے ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میں خوش رہنے کی ضرورت ہے اور یہ نہیں سوچنا چاہے گی جب ہمارے پاس میں اتنا پیسہ ہوگا یہ پاور ہوگی یہ پوزیشن ہوگی تب ہی ہم خوش رہیں گے تو ہر سٹیج میں اپنے ورطمان میں خوش رہیں اور اگر آپ نے یہ ایک عادت بنا لی اپنے اندر تو آپ جندگی میں ہمیشہ پرسند رہیں گے اور ساتھ ساتھ میں جو کچھ بھی آپ جندگی میں پانا چاہتے ہیں اس کو بھی پا سکتے ہیں موسیقی